تو ایک سوال یہاں کرلوں گا آپ سے کہ آج کل جو یہ اہم دن گزر رہے ہیں حج سے پہلے اس ان دنوں میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا سوال کیا ہاں واقعی یہ دن بہت اہم ہے یکم زلحجہ سے لے کے جو ہے وہ پہلی جو دس راتیں بڑی اہم ہیں یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو دس دن ہیں زلحجہ کے یہ دس دن رمضان کے آخری دس دنوں سے افضل ہیں آخری دس دنوں سے افضل ہیں لہذا ان دنوں کے اندر کیا ویڈیو عمر اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اتنا محبوب کسی اور دن میں کیا ویڈیو نہیں ہوتا لہذا یہ دن اتنے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتہ تک یہ دن کہلاتا ہے دن کے اندر جو بھی ذکر و اذکار جو بھی عمال اشکال کریں گے وہ اتنے قیمتی ہیں کہ پورے سال کے اندر ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یہ عمل اتنا قیمتی ہو لہذا یہ افضل اور فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری جو دس راتیں ہیں وہ یہ اس زلحجہ کی دس راتوں سے افضل ہیں کیونکہ اس میں تاق راتیں لیلت قضر اس سے افضل ہیں لیکن ان راتوں کی اتنی بڑی قیمت ہے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کیا لیلت القضر کے برابر لکھی جاتی یہ جو راتیں گزر نہیں ہیں دس راتیں تو اس رات میں عبادت کیلئے آپ کھڑے ہو جائیں گے عشاء کے بعد جو دو رکعات نفل پڑھ لیں گے دیکھ سپارہ پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو لیلت القضر سے بھی زیادہ عجر لیلت القضر کے برابر عجر دیا جائے گا تو گوئے کہ دس راتوں میں آپ نے عبادت کر لی تو گوئے کہ دس لیلت القضر کا عجر ثواب آپ کو عطا ہوگا اور ایک لیلت القضر کا عجر ثواب آپ جانتے ہیں کہ جناب وہ کتنی کتنی بڑی چوراسی سال کی عبادت ہے اور آپ کو دس راتوں کو آپ کون کر لیں کتنی بڑی عبادت اس لئے بڑی اہم ہے لہذا اس میں جو ہے کسر سے لا الہ الا اللہ کی ورد کریں کسر سے استغفار کریں اور کسر سے قرآن کی تلاوت کریں اور نوافل پڑھیں اس کا احتمام کریں تو راتوں کے ادھر کم سے کم دس نوافل دس نوافل پڑھنے کے احتمام کر لیں بھلے مغرب زیشہ کے درمیان میں پڑھ لیں بھلے جو ہے رات سونے سے پہلے دس نوافل پڑھ کے اللہ سے خیر مانگ لیں اور اس لئے دن کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت کم سے کم ایک پارہ تلاوت روزانہ کر لیں اور پانچ سو مرتبہ استغفراللہ ربی منکو لزنبین واتووی لئی یا استغفراللہ اللذی لا الہ الا یہ پانچ سو مرتبہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پانچ سو مرتبہ پڑھ لیں اسی لئے کہ سبحان اللہ والحمداللہ واللہ ٹھاللہ 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 стороны اور سلام اللہ محمد المحمد یہ آپ پڑھ لیں پانچ سو دفع جو میں دروت بتاتا وہ والا پڑھ لیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ دروشی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ درودِ ابراہیمی کو مرش کر دیا ہے یہ درودِ ابراہیمی آپ پڑھ لیں تو پانچ سو مرتبہ یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں ان کی پوری حقیقی برکات و سمرات آپ کو نصیب ہوگی باقی قربانیاں قربانیاں تو ہے یہ عظیم عمل وہ ان تین دنوں کے اندر آپ عمل کریں جو ہے وہ دس گیارہ اور بارہ ان کے اندر کریں اور سب سے بڑا اس کے اندر ایک نوٹ کر لیں کہ عرفہ کا روزہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو دن گزر رہے ہیں یہ کم زیرہ جا سے ایک روزہ کر رکھیں ایک سال کے برابر عجو سواب ہے اور حدیث میں فرمایا کہ جب نو کا روزہ رکھیں گے یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے وہ روزہ جو ہے وہ ایک سال کے برابر بھی ہے اور مزید کی بات نبی فرماتے ہیں کہ مجھے امید اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے یعنی گناہ معاف کروا دے گا تو نو کا جو روزہ آ رہا ہے یعنی یوم عرفہ کا روزہ اس کو بولتے ہیں اور عرفہ کا روزہ کا مطلب یہ کہ جب میدان عرفات کے اندر حاجی پہنچیں گے وہ جو دن ہیں اس دن کا روزہ اور وہ اس دوہزار اکیس کے اندر جو ہے وہ منڈے کا دن بن رہا ہے کیونکہ ٹیوزڈے کو جو عید العذاہ ہے لہذا جو ہے وہ منڈے کا دن بن رہا ہے تو منڈے کو جو ہے آپ جو ہے وہ عرفہ کا روزہ رکھیں باقی آپ کے دنیا میں لوکل کلینڈر کچھ بھی ہو میں نے رات بھی اس مسئلے کو کیلئر کیا ہے منڈے کا روزہ آپ رکھیں گے تو یوم عرفہ کے روزہ کا عجر اور آپ کو فضیلت ملے گی لہذا پیر کا روزہ رکھیں پیر کا روزہ رکھیں اگر آپ کے ملکوں کے حساب سے جو ہے پاکستان میں اس دفعہ جو ہے وینزڈے کو عید ہے تو وہاں ٹیوزڈے جو ہے جو ہے وہ نو زلہجہ بن رہی ہے اور وہ کیلئر میں نے رات ایک شبہ میں کر دیا ہے کہ نو زلہجہ مراد نہیں یوم عرفہ یوم عرفہ منڈے کا ہے لہذا پاکستان انڈیا بغلہ دیش والے بھی جو ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ منڈے کا ہی روزہ یوم عرفہ کا رکھیں گے تو ان کو یوم عرفہ کے روزہ کی فضیل ملے گی کیونکہ ٹیوزڈے کا رکھیں گے تو عرفات کے اندرہ حاجی ہے ہی نہیں جبکہ حاجی کی مماثرت کی وجہ سے تو اس کی فضیلت تھی وہ مماثرت نہیں رہی تو پھر آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ منڈے کا لازمی رکھیں یوم عرفہ کی فضیل لینے کے لیے لے کے ساتھ ٹیوزڈے کا بھی شامل کر لیں آپ کے لوکل کی حساب سے نوزی لجا بن رہی ہے آپ وہ بھی رکھ لیں کیونکہ بہت سے سکوالر وہ بھی کہتے ہیں کہ نوزی لجا مراد ہے لیکن میں نے تو یہ بات کہی کہ میرا جب میری ناقص طاقی یہی ہے کہ چونکہ یوم عرفہ کے ساتھ اس کی فضیلت ہے تاریخ کے ساتھ اس کا تعیون نہیں ہے اگر تاریخ کے ساتھ تعیون ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فرضیت سے پہلے بھی نوزی لجا کی فضیلت والا روضہ رکھتے یا اس کی فضیلت بیان کرتے لیکن جب حج کا تصور آیا نزول ہوا اس کے بعد آپ نے یوم عرفہ کی بات کی تو معلومہ کہ یوم عرفہ کے ساتھ مماثلت کی بنیاد پر اس روضی کی فضیلت ہے یادہ وہ آپ رکھیں اور اس کے علاوہ باقی قربانیاں اب آگے ایک اور تکبیراتِ تشریق کا مسئلہ سمجھ لیں کہ نوزی لحجہ جو ہوگا نوزی لحجہ کی فجر سے لے کے تیرہ زی لحجہ کی اثر تک ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیراتِ تشریق کہنا واجب مردوں کے لئے بلند آواز سے ہے عورتوں کے لئے ایشتہ آواز سے کہنا واجب اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر باقی دو مرتبہ کہنا یہ سنت ہے جیزا عام نمازوں میں جب ہوں تو یہ مرد بلند آواز سے ایک مرتبہ کہیں تین مرتبہ بلند آواز سے کہنا سنت اور عورتیں یہ آہستہ آواز سے کہیں گی ایک مرتبہ کہنا واجب دو مرتبہ مزید کہنا یہ سنت تو یہ اور انفرادی نماز ہو اجتماعی نماز ہو اکیلے پڑھ رہے ہو ہر حال میں یہ حکم ہے اس میں کوتائی کرتے ہیں لوگ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ تقبیرات تشیر نہیں کہتے عورتیں گھروں میں پڑھ رہی ہیں تو نہیں کہتی نہیں ایسا نہیں وہ سلام پھیرتے ہی آہستہ آواز سے اپنی تقبیرات تشیر ایک مرتبہ کہنا واجب اور آگے تین مرتبہ کہنا جو ہے وہ سنت ہے اس کا احتمام کریں اور یہ گویا ہے کہ یوم عرفہ جو منڈے کا ہے اس کی فجر کے بعد سے شروع ہوگی یہ تقبیرات تشیر اور یہ تیرہ زیل حجہ کی اثر تک رہے گا اور اثر کے بعد پھر یہ حکم جیہ ساکت ہو جائے گا یہ اس کا احتمام کریں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں باقی اللہ تبارک و تعالی یہ حجاج اکرام جو حج کے لئے پہنچیں گے ان کی حج کو اللہ قبول فرمائے اور اس سال کا حج جو ہے بڑا جو ہے افسوسناک اندوناک ہے دل دکھاوے امت مسلمہ کا کہ حرمین شریف کے اندر وہ رونقیں چوہت سال حج میں ہوتی تھی یہ کرونی وائرس کا مرض اور دیگر جو بھی وجوہات ہیں اس وجہ سے اس سال حج اوپن نہیں ہے جس انداز سے ہو رہا ہے دکھے دلوں کے ساتھ ہی ہم ان مناظر کو دیکھیں گے لیکن یہ کہ آپ اپنے مقام پہ بیٹھ کے خدا کو یاد کرتے رہیں آپ کہیں بھی بیٹھ کے پکاریں گے خدا آپ کو سنے گا اور آپ تک انشاءاللہ پہنچے گا بہت خوب بہت زبردست بہت کلیریفیکیشن تینکیو سو وری مچ